اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر 1983 کی نو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج کی آیت 39 سے ہورا سیون زیرو اوور ٹو نائن سابقہ آیات میں قرآن کریم کے معاشی نظام کا ایک گوشہ سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتا اس میں ان لوگوں کا حق ہے یا وہ لوگ اسے بطور اپنے حق کے لے سکتے ہیں کہ جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہ ہوتی ہوں یا وہ محنت کرنے کے استعداد سے ہی محروم ہو چکے ہوں جنہیں مسکین اور محتاج کہا جاتا ہے آگے بڑھنے سے پیشتر میں حرص کروں جب بھی کبھی اسلام کے معاشی نظام کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر خاص طور پر بلکہ نحجوان طبقے کے کفرات وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی تو کمیونسٹ کہتے ہیں تو آپ کمیونزم کے اتنے خلاف ہے اور قرآن کا وہی نظام پیش کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی اس صورت ایسا ہی ہوا تو میں نے حرص کیا تھا کہ مشکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کمیونزم یا کمیونسٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کمیونزم ہے گیا ہمارے ہاں تو علم کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا چند الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے اہل دانشو بینشو یا عوام کیفیت سب کی یہ ہے یہاں میں نے تو دیکھا ہے جو کمیونزم کے مدعی ہیں بڑے بڑے انہوں نے بھی بہت کم کمیونزم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے لئے اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں تفصیم سے بتا سکو کہ یہ کیا ہے مارکس نے یہ ٹھیک ہے کہ نظام سرمایہ داری کے وہ خلاف تھا یہ ایک تخریبی چیز ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے تعمیری بات یہ پھر آگے چلنی چاہیے کہ پھر وہ نظام معاشی ہے کیا جو تعمیر انسانیت کا ضامن بنتا ہے اس نے جو اصول دیا تھا کہ ہر شخص اپنی محنت اور استعداد کے مطابق کام کرے اور اسے اس کی ضروریات برا کرنے کے لئے دیا جائے بڑا ضروری اصول ہے اور یہ اس کا نہیں اختراک کیا ہوا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نافذ فرمایا اس پہ عمل کر کے دکھایا یہ تو وہاں کا اصول ہے لیکن کمین مارکس نے اس اصول کو نظری طور پر تو پیش کیا لیکن وہ شخص حقائق کو سامنے رکھتا تھا اس نے محسوس کیا کہ اس پر عمل کرانے کے لئے بنیاد نہیں مل سکتی کہ ایک شخص جان مار کر مسلسل محنت کرے اور اس میں سے صرف اتنا سا لے جتنا سا دو روٹیاں اس کو ضرورت ہے اور باقی سب دوسروں کو دے دے وہ کیوں ایسا کرتا چلا جائے اس کیوں کا جواب نہیں مل سکتا تھا تو چنانچہ تیہ انہوں نے یہ کیا کہ کمیونیزم تو ممکن العمل نہیں اگر یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کے بعد کبھی دور آئے گا دردش دورا کے بعد لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے وہ دور کہ آخر العمر انسانوں نے آنا اسی پہ ہے لیکن سردست ہم اس سے نافذ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ اس سے نیچے درجہ سوشلیزم ہے سردست اسے خیار کیا جائے اور سوشلیزم دنیا کا بہترین نظام ہے کیپیٹلزم میں ذرائع پیداوار اور دولت جو زائد ہو وہ مختلف افراد کے ہاتھوں میں رہتی ہے ان کے پاس رہتی ہے سوشلیزم میں ایک لفظ ہے کہ یہ سٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے ریاست یا مملکت جیسے کہتے ہیں تو ریاست اور مملکت تو ایک ایبسٹریکٹ سے الفاظ ہیں جب ان کا تجزیہ کیا جائے تو کس کے پاس جلی جاتی ہے وہ سٹیٹ کوئی مائی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کہ اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے انہی کا نام سٹیٹ ہوتا ہے تو یہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو آپ سوچئے کہ انسان تو وہی ہوں سیرت و کردار کے اعتبار سے جیسے ہم لوگ ہیں یا جیسے عام ہیں دنیا میں ان کے پاس پہلے ہی فوج بھی ہو پولیس بھی ہو قانون سازی کے اختیارات بھی ہوں جیل خانے بھی ہوں ہنٹر بھی ہوں موت کے لئے فانسی گھر بھی ہوں یہ سارا کچھ پہلے سے موجود ہو اور سارے ذرائع پیداوار فالدہ دولت وہ بھی انہی کو دے دی جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد وہ کس قسم کی فیرونیت کا نظام نہیں بن جائے گا اسے سوشلزم کہتے ہیں یہ چالی نہیں سکتا تھا روس میں بھی ناکام رہا چین میں بھی ناکام ہو گیا بنیادی کمزوری کیا تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ نظام کے الفاظ قانون کے الفاظ ان کو دہرا دینے سے قانون پر لکھ دینے سے وہ نظام قائم ہوتا ہے قرآن نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انسانوں نے کرنا ہے اس نے کہا بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں وہ پہلے انسانیت سازی کرتا ہے وہ انسان بناتا ہے پہلے اور پھر ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیتا ہے لیکن ان کے ہاں کمیونیزم میں تو کوئی ذابطہ قوانین ایسا ہے ہی نہیں جو انسانوں سے بالا ہو وہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ وہی کے مانتے ہیں نہ ذابطہ اخلاق کو مانتے ہیں نہ ایٹرنل ویلیوز کو مانتے ہیں کچھ بھی نہیں زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا اس وقت لینن نے انیس سو بیس میں یوتھ کمیونیزم لیگ کی کانگرس کو کانگرس میں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ چیز اس ایک لینن کے ہاں نہیں ہے ان کے ہاں کمیونیزم میں ہر جگہ یہ ملے گی کہ ہم ان تمام ذوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی فاقل بشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کردہ ہوں پہلی چیزی ہو گئے تمام ذوابط اخلاق جو کسی سوپر ہیومن سرچشمہ سے فاقل بشر سرچشمہ یعنی وہی سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے دھوکہ ہے یہ تصور زمیداروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھنڈ میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ذابط اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے مفاد کے تابع ہے یہی ہمارے ذابط اخلاق کا سرچشمہ ہے سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ذابط اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہم اسے مانتے ہی نہیں اخلاق انسانی معاشرے کا نام ہے اس سے معورہ جو کچھ ہے فریب ہے ہم کسی عبدی صداقت کے قائل نہیں اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افثانیں وضع کیے گئے ہیں ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے اب یہ ہے انسان کے متعلق ان کا نظریہ کہ کوئی مستقل اقدار نہیں کوئی اس قسم کا غیر متودل ذابط اخلاق نہیں انسانوں سے اونچہ کوئی سرچشمہ ایسا نہیں جہاں سے خدایت یا قانون یا رہنمائی ملتی ہو خود ہی ہم جس قسم کے قوانین بنائیں وہی قوانین ہیں کہ جن کے تابعہ نظام چلے گا انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی بات وہ تو ذابطہ اخلاق کی روح سے ہوتی ہے اور وہ کسی غیر متبدل ذابطہ اخلاق کے مماننے والے ہی نہیں ہیں یہ بنیادی کمزوری تھی کہ انسانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا کی جائے محض قانون کے الفاظ میں یا نظام اوپر سے اس قسم کا قائم کر دیا جائے اب وہ نظام جس میں پہلے سے ہی جیسا میں نے ارز کیا ہے اتنی قوتیں اقتدارات انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں ان کو یہ تمام دولت اور ذرائع پیداوار کا مالک بھی بنا دینا اس ایک ٹولے کو گروہ کو جماعت کو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے جس نے اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور یہ سب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ سوچئے پھر دنیا کا حشر کیا ہوگا وہ تو جتنا زیادہ اختیار انسان کو آپ دیتے جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ سے ان بنتا چلے جائے گا یہ ہے وہ نتیج وجہ جس کی لئے یہ نظام کامیار ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا نہیں تھا اسی لئے اقبال نے بہت پہلے جب یہ کمیونیزم کا چرچہ ہوا ہے یا انقلاب آیا ہے رشیہ میں انیس سو سترہ میں اس زمانے میں کہا تھا کہ اے کہ میں جو ہی نظام عالم ہے تو ایک عالمگیر نظام سرمایہ دائے نظام معاشی قائم کرنا چاہتا ہے روس سے کہا تھا جستائی اورہ اساسِ محکمیں اس کے لئے وہ بنیاد تم نے تلاش کر لی ہے جس کی اوپر اتنی بڑی عظیم امارت کھڑی ہو سکے اور وہ بتایا تھا کہ یہ اساس یہ بنیاد قرآن کے سوا کوئی دوسرا نشویسری چیز نہیں ہو سکتی میں نے یہاں تو زمان ایک اقتباس دیا ہے اور چند باتیں عرض کی ہیں میں نے اپنی کتاب نظام رہوبیت میں یہ سارا تقابل جو ہے نظام سرمایہ داری رشیہ کا یہ نظام اور قرآن کا معاشی نظام یہ سارا میں نے اس میں دے دیا ہوا ہے اصل اور بنیاد یہ ہے کہ قرآن انسانوں کے اندر پہلے تبدیلی پیدا کرتا ہے اور پھر جب وہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کی ایک جھلک ان فالخات میں ہے کہ یو سرونہ علا انفسیں والاو کانا بیش آج خساسہ وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں یعنی یہ ایک خصوصیت جو مومن کی بتائی ہے جماعت مومنین کے ذرا اس کو ذہن میں رکھی ہے آپ کتنا عزیب انقلاب ہے ورنہ ہر انسان ہر شخص ذات ہر ذیہیات اپنی ضرورت کو مقدم سمجھتا ہے ایک تو یہ نقشہ ہے کہ کسی دوسرے کی ضرورت کو کوئی سمجھے ہی نہ اس کا احساس نہ ہو ہیوانات کا درجہ اگر سمجھے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ صورت ہوگی کہ اپنے آپ کو پہلے مقدم سمجھے گا اور اس کے بعد دوسرے کا خیال آئے گا قرآن تو ایک درجہ آگے جاتا ہے وہ ایسے انسان تیار کرتا ہے کہ جب وہ اپنی اور کسی دوسرے کی ضروریات میں تقابل کریں اور وہ محسوس کریں کہ اس کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجید ہے آپ معلوم رہے اور اس کو دے دیں یہ باتیں ہمیں تو آج نہذواز اور افسانے سے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے نہ ایسے مومن دیکھے نہ ایسے مومن ہم بنے لیکن قرآن جو بنیاد قائم کرتا ہے وہ اس انسانوں کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور جب یہ اس قسم کے انسان موجود میں آ جائیں تو یہ زمین اور زیادہ دولت اور یہ چیزیں تو ایک طرف رہا ان کے پہات میں تو پوری کائنات بھی دے دی جائے گی تو اس میں سے کوئی نخواقع نہیں ہوگا وہ فران نہیں بنیں گے تھا اور جھکتے چلے جائیں گے تو یہ بنیاد ہے اصل اس وقت جو دنیا میں ایک قیامت بھرپا ہے نفسہ نفسی کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس نگاہیں ساری قوانین کے اوپر رہتی الفاظ اور اسطلاحات پر رہتی فارمالزم پر رہتی رسوم پر رہتی ہے جو مقصد حیات ہے جو انسانیت کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کا خیال کہیں بھی نہیں آ رہا انسان دن پر دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان آبادی تو انسانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ تو شاید نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن پہلے انسانوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے اور وہ جب تبدیلی جن میں پیدا ہو چکتی ہے ان انسانوں کے ہاتھ میں اقتبار دیتا ہے تو اس کے بعد خطرہ کا تسوالی نہیں ہے ان انسانوں سے خطرہ ہوگا کسی کو سابقا آیات میں یہی چیز آئے تھی کہ مسلین وہ ہیں کہ جن کی کمائی میں جن کی دولت میں جن کی آمدنی میں جن کے ذراعہ میں وہ حق محلوم لسائل والمحروم خیرات اور چیریٹی کے طور پر دیان دیان کے طور پر نہیں وہ دوسروں کو کوئی دیتے وہ ان کا حق سمجھتے ہیں اپنی کمائی کے اندر جن کی ضروریات روپی ہوئی ہوں یہ کہا تھا اس نے کہ یہ ہوتے ہیں وہ جن کو آپ مسلین کہتے ہیں سلات یہ کرتی ہے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے ان انسانوں کے اندر تو یہ جو حصول بتایا قرآن نے کہ ان کی کمائی میں حق ہوتا ہے اور حق معلوم کہا ہے کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے ہر ایک کو اس کا علم ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کہا گیا ہے کہ اس قسم کا نظام ہوتا ہے جس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو مقدم سمجھا جاتا ہے تو آگے بات یہی تھی کہ پھر وہ انسان کس قسم کے ہوتے ہیں آگے اگلی آیت میں ہی یہ بات بتا دی کہ آؤ تمہیں بتائیں وہ انسان کیسے ہوتے ہیں یہ ہے قرآن محض قانون نہیں بتایا نظام کے خطوط نہیں سامنے لے آئے لائنز نہیں کھینٹی صرف کہا کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں اور ان انسانوں کی موٹی موٹی دو چار خصوصیات یہاں بیان کر دی ورنہ یاد رکھیے قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جن کے اندر پہلے انسان یہ تبدیلیہ بیدا کرتا ہے جن انسانوں کے اندر اور ان کو پھر اس پروگرام کو بروے کار لانے کا اہل قرار دیتا ہے ان کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ اقتدار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی انسان کا کسی دوسری انسان پر حکومت کرنا وہ تو ہوتا ہی نہیں قرآن کی روح سے لیکن یہ اختیار دینا کسی حکم کے منوانے کا بھی خواہ ہو خدا کا ہی حکم ہو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صاحب دنوں انسان ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ کرتا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر پہلے یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہا یہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلیل اب دو چار خصوصیات ہیں اصاف سے پہلی خصوصیت وہ ہے جس کے متعلق عام طور پر سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا بھی کوئی تعلق معیشت سے یا نظام سیاسد سے ہے واللزینہم لفروجہم حافظونا اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغاق وراء ذالکا فالائکہم الاعدون تہلی چیز اس نے جنسیات یا سیکس کے متعلق بتائی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے عام طور پر ذہنوں میں نہیں آتا کہ معاشی نظام کے ساتھ سیکس کا تعلق کیا ہے ہماری سمجھ میں تو یہ آئی نہیں سکتا اس لیے کہ ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں ہے کچھ رسوم ہے جلا تنقید چلی آ رہی ہے صدیوں سے انہی کی اوپر کار فرما ہے یہ سیکس کی حدود فراموش جو ایک اعدام ہے مغرب کی اقوام کی اندر کچھ حرصے سے رائض ہوا اور انہی قوموں نے تحقیق شروع کی کہ سیکس کو ضوابط کے تابع رکھنے اور اس کو بے مہابہ آزاد کر دینے میں اس سے قوموں کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی ایک درسوں کا مستقل موضوع ہی یہ قرار دیا تھا اور انہی کے ہاں کے جو محقق جنہوں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے پر خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا انون کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیکس کیوں اگر حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو ایسی قوم زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک زندہ رہ سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی یہ وہاں انفرادی سوال نہیں پیدا رہ گیا انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ قوم ہی تین نسلیں آپ زیادہ زیادہ سو سال کہہ لیجئے اس سے زیادہ عرصے تک وہ قوم اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتی زندہ رہ رہنے کے مالے ہیں زوال پذیر ہو جاتی ہے مردہ اقوام کی سف میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے صرف جنس کو غیر معدود طریق کے اوپر جنس کو عام کرنا جو ہے ایسی قوم زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک زندہ قوم رہ سکتی ہے یہ ان کی تحقیق ہے قرآن نے پہلے چیز یہ قرار دی کہ جن کے ہاتھوں سے یہ نظام بروے تار آئے گا معاشی نظام شیخ صاحب پانی چاہیے پہلی چیز ان کے اندر یہ ہے کہ جنسیات کو وہ ان حدود کے اندر رکھیں گے جو قرآنی یا وحید کے ذابطہ اخلاعات نے متین کی ہے اور وہ غیر متبدل ہیں اور اس کا طریقہ بتا دیا نکاح کا طریقہ ہے اب اس کے اندر ما ملکہ تیمانہم بھی ایک لفظ آیا ہوا ہے شکریہ یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے جو کہتے ہیں سب علام اور لونڈیاں اور قرآن کے اندر یہ بار بار آیا ہے ما ملکہ تیمانہم بیویاں یا لونڈیاں تو میں چند الفاظ میں دہرہ دوں بات تو کئی دفعہ آ چکی ہے درس کے اندر نزولِ قرآنِ کریم کے لمنے میں ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہی غلامی عام تھی اور عربوں میں خاص طور پر بڑی کسرت سے تھی مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں وہ جنگ کے قیدیوں کو بھی اس طرح سے بناتے تھے غلام اور لونڈیاں اور پھر یہ بکتی بھی تھی تبادلہ بھی ان کا ہوتا تھا پھر وہ دوسرے ممالک تھے جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے وہاں سے ہی اغوا کر کے بھی لے آتے تھے تو گویا یہ بڑی عام چیز تھی اور یہ معیوب نہیں تھی معاشرے کا ایک جز بن چکی ہوئی تھی قرآنِ کریم کے نمزول کے زمانے میں یعنی اکثریت ان کی عبادیوں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تھی قرآن نے آکے پہلی چیز تو یہ کی کہ جنگ کے قیدیوں کو یہ بناتے تھے غلام اور لونڈیاں اس نے اس چشمے اس سورس کو ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا ان کو چھوڑا جائے گا فدیہ لے کر اور قرآن ہے عزیز آنے من اگر انہیں فدیہ دینے کی سکت نہ ہو ایسا نہ ہو سکتا ہو تو بطور احسان چھوڑنا ہوگا ان کو چھوڑنا ہوگا یہ تو ہوا کہ آئندہ کے لئے اور جو موجود تھے اس زمانے میں قرآن میں سارے قرآن میں ان کے متعلق حکام ہیں جو وہاں موجود تھے اس زمانے میں ما ملکت انہوں کے یہ معنی ہے کہ جو ابھی موجود ہیں اگر ان کو شبہ شبہ بھی یہ کہہ دیا جاتا کہ ان سب کو آزاد کر دی یہ چلے جائے جاتے کہاں ان کا کوئی انتظامی نہیں ہو سکتا تھا اس قسرت سے وہ تھے اور جن بن چکے ہوئے تھے ان کی معاشرت کا ان کی زندگی کا یہ بھی کہیں جائے نہیں سکتے تھے ان کو تو ایک وقت کا کہیں سے کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا ان کے متعلق حکام دیئے کہ یہ جو انہوں نے بطور لانڈیوں کے جن کے رکھا ہوا تھا حکم دیا کہ ان کو تو بیویوں کی حصیت سے رکھنا ہے پہلے ہی ایک ہکم میں ان کا درجہ لانڈیوں سے بیویاں بنا دیئے ان کی اولاد اولاد ساں قرار دے دی گئے پھر قدم قدم کی اوپر عزاد کرو غلام عزاد کرو ذرا سے یوں لگزش ہوئی غلام عزاد کرو عزاد 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 آہستہ آہستہ ان کو یا تو اپنے معاشرے کا جلد بنا لو یا عزاد کرو اور یہ ہے کہ عزاد کرتے وقت دیکھو یہی غلام میں صلاحیت ہے کما کے کھانے کی لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو اس کو خود سرمایہ دے گئے اس قابل بناو کہ وہ خود کھا سکے قرآن کی احکام ہیں یہ تو قرآن میں جہاں یہ آیا ہے اب یہ دو کیٹیگریز وہاں ہو گئی تھی گھر میں ان عورتوں کی ایک تو وہ کہ جو سیر یا نیوی آخ جنہوں کہنے نے بیوی کی حسیت سے جس کے ساتھ تقاہ کی حسیت سے وائی ہو اور ایک جو پہلے یہ لہنڈیوں کی حسیت تھی اور ان کو پھر قرآن نے بیویوں کی حسیت دیا یہ دو الگ شکیں تھی وہاں ایک کو وہ ازواج کہتا ہے دوسری کو ماملکہ تیمانہن کہتا ہے ان کے ہاں پھر پوزیشن اور درجے میں کوئی فرق نہیں تھا اور اس کے بعد کی جو بات ہے پھر وہ ہمارا دور ملوکیت ہے قرآن نے تو یہ کیا اور انہوں نے زمانہ قبل اسلام کی ہر قسم کی جتنی غیر اسلامی ہوا سیت سب اپنے معاشرے کے اندر آئے کی جب مملکت ہی انہوں نے یا حکومت ہی انہوں نے مشاورت کی بجائے ملوکیت بنا دی تو پہلے مملکت ہی غیر اسلامی ہوئی تو اس کے اندر پھر اسلام رہنا کہاں تھا ہر تین غیر اسلامی آئی غلام اور لاؤنڈیاں بھی آئیں آئیں پھر سلاب کی طرح آئیں آپ کو یاد ہے کہ یہ اباسیوں کے خلافہ میں سے ایک خلیفہ کے حرم میں تین تین ہزار لاؤنڈیاں لکھتی ہوئی ہیں پتہ نہیں یہ انسان تھے کیا تھا وہ معاشرہ اور وہ چلا ہوا ہے اور اب تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ اسلام کے تھم جنہیں کہتے ہیں وہ سارے زور دیتے ہیں کہ لاؤنیاں ضرور ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دوران میں آئیلی قوانین جب آئی تھی کہ وہ چار بیویوں پہ بھی پابندی آیت کی جائے تو پارلیمان میں ایک مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ پابندی آیت کرتے ہو تو کامرسگام ایک لاؤنڈی کی تو اجازت دے دو کل کی بات ہے آپ کے ہاں یہ صورت تو بہرحال مجھ سے غرض نہیں ہے کہ اس اسلام میں کیا ہوتا ہے میں تو قرآن کا تعریف علمین قرآن نے جہاں ما ملکہ تیمانہم کہا ہے اس سے مراد اس دور میں زمانہ نزود قرآن میں عرب معاشرے کے اندر جو غلام اور لاؤنڈیاں موجود تھی اس سے مراد وہ ہیں اور ان کو جذب کرنے اور آزاد کرنے کے حقام سارے قرآن میں موجود ہیں تو بہرحال جنسی تعلق کو محدود کر دیا اس نے اس حل کے تھا کہا کہ اس سے الگ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو وہ خدای احکام سے سرکشی ہوگی ان حدود سے تجاوز ہوگا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پہلی چیز تو جنسیات پر پابندی آیت کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبات پر اتنا کنٹرول رکھیں گے ایک چیز اب آگے بات آتی ہے دو الفاظ آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور سیاست کے نظام کی بنیادوں میں سے ہے یہ دو چیزیں بلکہ پہلی چیز وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاهُونَ عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور حیدوں اور عواضوں کو پورا کرتے ہیں امانت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اس سے مقوم کیا لیا جاتا ہے کوئی شخص کہیں جاتے وقت اپنی کوئی چیز روپیہ عام طور پر روپیہ بیسا ہی ہوتا ہے کسی کے پاس رکھ جاتا ہے فتا اور امانت کے اور پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ اگر امین ہے دیانتدار ہے تو وہ اسے واپس دیتا ہے امانت کے یہی معنی ہمارے ہاں ہیں قرآن کے جو تصور ہے مملکت حکومت سوسائیٹی معاشرے کا اس میں اس امانت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ امانت جو ہے کبھی اور نہیں کیا کسی نے مادہ اس کا بھی امن ہے جیسے ایمان کا مادہ بھی امن ہے مومن کا مادہ بھی امن ہے اور اسلامی معاشرے کی جو بنیادی خوشگوار خصوصیت بٹائی ہے وہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا امن ہوگا قرآن نے کہا یہ یا قرآن نے جو کہا ہے وہ ذرا بعد میں آیا گی بات نظام حکومت اس میں ہوتا کیا ہے جنہیں آپ صاحب اقتدار کہتے ہیں وہ پیدائش سے یا کسی جگہ سے آکے اپنے پاس اختیارات اقتدارات قوتے دولت یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی وہ عام انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں ان کے اپنے پاس یہ کچھ نہیں ہوتا کہاں سے آتا ہے قوم اپنے ان چیزوں کو ان کے سپرد کرتی جاتی ہے اپنے اختیارات ان کو دے دیتی ہے اپنے قوت ان کو دے دیتی ہے اپنے دولت ان کو دے دیتی ہے یہ کیوں دے دیتی ہے کہاں اس لئے دے دیتی ہے ان سے کہتی ہے کہ یہ تم لوگ تاکہ ہم امن میں رہ سکیں تم ہمارا امن قائم رکھ سکیں ذرا دو منٹ کیلئے عزیزہ نے من غور کی دیئے کا بات کیا ہوئی ہے حلامِ روزگار کو عصاں بنا دیا جو غم ملا اسے غمِ جانا بنا دیا یہ دردِ سر میں کیوں اپنے پاس لکھوں تم اپنے پاس لکھو تاکہ میں عنام سے سو رات کو تم حفاظت کرو اس کی تاکہ میں امن میں رہوں یہ اس لئے یہ اقتدار یہ دولت یہ قوت یہ ساری تیزیں سٹیٹ کو حکومت کو اقتدار کے صاحبان کو اس لئے قوم دیتی ہے کہ قوم امن میں رہے اور باطل کا نظام یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ قوم ان کو دیتی ہے اتنا خوف بڑھتا جاتا ہے قوم ہر ضائد تیز جو صاحب اقتدار کے پاس جاتی ہے غلط نظام میں وہ قوم میں خوف کے بڑھانے کا موجب بنتی ہے ورنہ اس سے پیشتر کوئی سخت بھی اگر صاحب اقتدار بادشاہ بھی کیوں نہ وہ ہو اکٹیٹر کیوں نہ ہو دورِ حاضرہ کے اندر بھی اقتدار کہ خواہ جمہوری طریق ہو خواہ دوسرا طریق ہو اس سے پہتے پہلے تو یہ دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ان سے بھی کم درجہ لے کے یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں مسیدی سی بات ہے کہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا یہ کیوں بنایا ان کو یہ یہ اپنی چیزیں کیوں دیں کہاں نے ان کو داکہ قوم کو امن نصیب ہو اسے کہتے ہیں امانت عزیزہ نمان ہم لے اماناتہم راؤون یہ وہ ہیں صاحب اقتدار کہ قوم اپنا یہ سب کچھ ان کو دے دیتی ہے تاکہ یہ آرام سے سویں یہ امن سے رہیں اسلامی نظام کی ایک خصوصیت اندازہ رضا ہے عزیزہ نمان لمبی چوڑی باسیں تو اور ہیں خطا نظر اس کے اور اسی کو پھیلائیے تو پوچھو نہیں کہاں تک بات چلی جائے اس ایک چیز کو یہ رو کہ ان کے اپنے پاس نہیں کچھ ہوتا قوم اپنی ان چیزوں کو ان کے سپرد کر دیتی ہے تاکہ قوم امن میں رہے اور یہ لوگ جن کو اس نے کہا ہے کہ صاحب اقتدار یا اس نظام والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے اس میار پر پورا اترتے ہیں وہ اس کو ٹرسٹ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے انگریجی زبان میں بھی ٹرسٹ کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا کسی پہ یہ بھروسے سے بھی آگے جاتا ہے قرآن وہ کہتا ہے کہ ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے ان کو امن نصیب ہو جاتا ہے جب یہ اس چیز کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں ڈر نہیں رہتا وہ جو رہبانیت یا تصوف کے اندر کا ہوتا ہے بے خوفی وہ اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا آگے آگے گروہ تھا پیچھے پیچھے چیلا تھا وہ دس قدم کے اوپر رات کا وقت اندھیجی رات وہ دس قدم پر وہ کہے تیلا بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ کہے وہ ڈر کس بات کا تجھے لگ رہا ہے پاگل چلتا ہے یہاں کون ہے تمہیں مار دینے والا پھر دس قدم کے بعد بابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا جی کھڑے ہوگے کہنے کہ ٹھر جا وہ لنگ دھرنگ تھا ایک لنگوٹی بات ہوئے تھا کہنے کہاں اے لنگوٹی جی لنگڑ کھول پھولے تو اس میں ایک پیسہ تھا اس نے کہاں پھینک اس کو تو اس نے پھینک دیا کہنے کہاں لگا آپ آپ تمہیں در نہیں لگے گا در تھا اپنے پاس اس پیسے کا رہبانیت نے تو کہا کھول کہ اس کو پھینک دے اسلام نے کہا کہ پھینک نہ دے اسے ان ہاتھوں میں دے دے کہ جو پھر تمہیں امن کے اندر رکھے ہوئے ہیں پیسہ پھینک دینے سے امن نہیں پیسہ ایسے ہاتھوں میں دے دینے سے امن نصیب ہوگا کہ جو اسے پھر تمہارے امن کے لیے ہی صرف کریں گے تم سو گے وہ راتوں کو پہرہ دیں گے تمہیں پتہ ہے عزیزان امان یہ جو تواف ہوتا ہے کعبے کا اس کے معنی کیا ہوتی ہے تائفین کہتے کس کو ہیں مومن کی صفات میں سے یہ بات ہے نا یہ جو رات کو پہرہ دیتے ہیں نا بیٹس دین کو کہتے ہیں یہ گشت کرنے والے ان کو اور بھی زبان میں کہتے ہیں تائف مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کعبے کو شہادت میں رکھ کے یہ دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ تم سو ہم پہرہ دیں گے انسان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ لو ایک پیسہ میرے پاس ہے بڑے انداز عجیب انداز سے یہ تذبت میں سمجھا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے پاہ ہوا ہے کہ یہ لے لو یہ ان سے کہتی ہے کہ یہ ایک پیسہ دے لو تاکہ مجھے امن نصیب ہو ہر وقت درد سر بنا ہوا ہے یہ میرے لئے سوچئے عزیزان امان کہ یہ ایک یہ دے کے اگر امن نصیب ہو جائے وہ جو یوسف کو خریدا تھا ذلیخہ نے جامی نے یوسف ذلیخہ لکھیا ہے عجیب وہاں پہنچنے کے بعد وہ خریدنے کے بعد وہ ایک شیر ہے عجیب سہلیہ نے پوچھا کہ کیا سعودہ تم نے کیا کیا نے کیا سعودہ پوچھ رہی ہے دراہم چند دادم جاں خریدم میں نے چاندیس سونے کے سکھیں دیئے جان خریدنی تعالی اللہ عجیب اردہ خریدم اللہ کی قسم بڑا سا چاہید رہا ہے دراہم چند دادم جاں خریدم عزیزان امان اسلامی نظام یہ ہے ہر شخص اپنے چند دراہم ان کے سپرگ کر دیتا ہے اور امن خرید لیتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے کہتا ہے کہ تعالی اللہ عجیب و ارزا خریدم غاب فرمایا عزیزان امان کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لیا ہم لی اماناتہم راہم کہ قوم جو کچھ ان کے سپرگ کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ امن وہ اسے لیتے ہیں اور قوم کے امن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں مومن کے معنی ہیں دوسرے کے امن کا ذمہ دار ایمان لانے والا تو تو اس کے ثانوی معنی ہے منعدم معنی ہے ایمان لانے والی بات دوسری ہے قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المومن ہے نا تو مومن کے معنی اگر ایمان لانے والا ہو تو خدا کی یہ صفت کیا کہ اللہ مومن ہے تو ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے مومن کے معنی ہیں امن کی زمانت دینے والا یہ خدا کی صفت ہے اور خدا کے بندوں میں یہی صفت جب نمودار ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مومن کہتے ہیں اور ان کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ قوم امت اپنا یہ سارا کچھ ان کو دیے جاتی ہے تاکہ تم ہماری امن کی ذمہ داری لو وہ بھی مومن ہوتے ہیں یہ بھی مومن ہوتے ہیں ہم لے اماناتہم رعہون سوچئے حضرات ایک وہ کمیونیزم کا یا سوشلیزم کا دعوی اور ایک یہ اسلام کا نظام بات یہ نظام اور قانون سے نہیں شروع کرتا بات یہ انسانوں سے شروع کرتا ہے اگرچہ وہ بات تو میرے سامنے ہے بعد میں اعلان کروں گا آئندہ درس کا نبی الابول کا مقدس مہینہ عید ملاد النبی کی تقریب اس میں آئندہ جمعہ یا آئندہ درس اسی تقریب کے زمن میں ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک درس خصوصی ہوا کرتا ہے میرا ایسی تقاریب پر اور پھر یہ تقریب تو وہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں نظور قرآن اور حضور کی دنیا میں تشریف آوریت دو ہی تو ہمارے لئے جشن کے معادن ہیں تو اس پہ میں نے اس طفعہ رکھا یہ ہے ذین میں کہ یہ نظام اسلام قائم کرنے والے ہوتے کس قسم کے ہیں اثر چیز یہ ہے نظام کے متعلق افتگو جو ہے وہ تو ایک نظری بات ہے تو کی جا سکتی ہے یہ نظام قائم کرنے والے کس طرح کی ہوتے ہیں ہم ساری مفتگو اگر کرتے بھی ہیں تو وہ نظام کے متعلق کر دیں یہ ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے سوال وہ تو بات کی بات ہے وہ کیسے ہوتے ہیں جن سے ہاتھ میں یہ نظام قائم ہوتا ہے تو اس دفعہ کے عید ملاد النبی کی تقریب کا جو درس ہے وہ آئندہ جو میں کوئی ہے اس میں میرا عنوانی یہ ہے اور اتفاق سے یہاں یہ بات آگئی کہ پہلی خصوصیت یہ ہے ہم لے اماناتہم اور اس کے بعد وا اہدہم دو تیزیں ہیں امانت وا اہد ہے ایک وہ اہد کا تو ہمارے ہاں درجمائی وعدہ ہی کیا جاتا ہے پرومیس جس کو ہم کہتے ہیں یہ وعدہ اور اہد دو الگ تیزیں ہیں اہد کے معنی ہوتا ہے کسی تیز کی مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لی لینا یہ ان کو دیتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے ایک ایک کترے کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر ودیت ملگانے یارتا ایک ایک کترے کا اب دیکھیں کہ امانات اور اہد جو ہیں وہ دو چیزیں کتنی اہم ہو گئیں بنیادی ہو گئیں اس نظام میں معاشی کی وہ اس کی مسلسل اہد کے اندر یہ ہوتا ہے مسلسل حفاظت کی ذمہ داری لے لینا جو وہ دے ان کو لینا اس کی حفاظت کرنا اور ان کو امن کی زمانت دے دینا یہ ہے بنیادی چیز ان انسانوں کی بنیادی خصوصیات جو اس نظام کو قائم کرنے کے اہل ہوں گے وَالَّذِينَ هُم بِشَحَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ان کی قیفیت یہ ہے کہ جس بات کے متعلق انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ سچی چیز ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں دنیا میں نظام عدل عزیزانِ من اس کی بنیاد ہی شہادت کے قانون پہ ہے یہ قانون شہادت جو ہے ایویڈنس کا یہ بنیاد ہے عدل کے نظام کی اگر وہ شہادت یہ ہے ہو جائے آپ کے ہاں تو یہ ابھی قانون شہادت آج کل مرتب ہو رہا ہے بھار نہیں آیا پہلے جو کچھ آگئی ہیں حدود کے آرڈننسز ان میں جو آئی ہے شہادت کے متعلق ہے تو وہ ایک دو ہماری بیٹیاں بینیں باتی گئیں ان کی تو شہادت ہی قبول نہیں ہوتی پہلا ہویا ہے میں لیڑیوں چھٹے ہیں میری عمر نہ بیٹی ساری خیائی نہیں بعض نے کہا بہت ظلم ہے یہ تو موڑی تو چاہیے کچھ کہلے کہ اچھا پھر عورت کی شہادت آدھی شہادت ہے یہ آدھی شہادت میں عظیب چیز ہے بہرحال یہ قصہ دوسرا ہے شہاداتہم قائمون نظام عدل اس کے اوپر ہے قائمون کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کہا مجیسٹریٹ نے ملزم سے کہ تمہاری عمر کتنی ہے کہہ لگا ہے یہ چوبیس سال کہہ لگا ہے چوبیس سال ہے مجھے یاد پڑتا ہے پانچ چار سال ہوئے تم میری عدالت میں آئے تھے کسی اور جرم میں تو میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کہا تھا جی عمر تو تم نے کہا تھا چوبیس سال آج بھی کہتے ہیں چوبیس سال کہہ لگا ہم ان میں نہیں ہیں کہ آج کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیا ایک دو شہادت میں کائم رہنے والے ایسے ہوتے ہیں بنیاد ہے عزیزان من یہ قانون شہادت کی اور آپ کو معلوم ہے قرآن ایک دیا تو ایک لفظ کہتا ہے پھر اس کی تصریر لے تہرن دوسری جگہ شہادت کے متعلق کہا ہے یاد رکھو مومن جو شاہد یا گواہ ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شہادت اس کی اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ سچی شہادت دیتا ہے اپنی ذات کے بھی خلاف جائے اور آگے ہے والدین کے خلاف جائے رشتہ داروں کے خلاف جائے دوستوں کے خلاف جائے اور اس کے بعد یہ کہ خود اپنی ذات کے بھی خلاف جائے تو وہ پھر سچی شہادت دیتا ہے پورا نظام عدل اس کے اوپر قائم ہے عزیزان من یہ تین چار شہاد خصوصیات یہاں بتائی ہیں قرآن نے اور جیزا بھی مومنین کے خصوصیات ہیں لیکن یہی کچھ کام ہے جنس کے متعلق معاملے میں کنٹرول کرنے والا سب سے شدید تنی جذبہ انسان کی اندر ہے تو یہ کنٹرول کو توڑتا ہے وہ جنس کا جذبہ ہوتا ہے اس میں کنٹرول کرنے والا امانات کی اس طرح سے فازت کرنے والا کہ امن نصیب ہو جائے ہر ایک کو نظام عدل کی بنیاد یہ شہادت پہ ہے اس کو قائم رکھنے والا اور بات آئی تھی نا مسلین سے وہ جن کو ہم نے کہا ہے نماز پڑھنے والے یہی چیزی ہیں کہا اللہزینہ ہم علی صلاتہم یحافظون یہ ہے وہ صلات جس کی اوپر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں ہم علی صلاتہم یحافظون اور آج کل کہ ہمارے صلات مسلی جو نمازی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہے پھر یاد آجاتا ہے مجھے اس نے آگے کہا کہ میں کھا رہا ہوں سوڑا بیٹے نے کہا ابا جان یہ تو بڑا گھٹے کا سوڑا آپ کھا رہے ہیں یہ تو بڑی بری بات ہو گئی اس کو تو فضل کیجئے کہنے لگے کوئی گال نہیں ڈار نہیں کرنا ہم کیا کہنے لگے کی کر لوگے ہنے کچھ کر لو کہنے لگے کوئی گال نہیں اسی رفت پا رہا ہے کہنے لگے پھر جاؤ ایک کرو کہنے لگے ہنے نماز ایسا دا لگا تانگ ہندا جانتا ہے اگر میں نماز پڑھنا ہنے نماز پڑھنا ہنے نماز پڑھنا بھی رہا تانگ ہندا جانتا ہے ہنے پہلا پڑھنا تو پھر مغروے کر لو کوئی گال نہیں ہم علی صلاتہم یحافظون اولائکہ فی جنات مکرمون آہا وہ پوچھتے ہو کہ جنت میں کون جائے گا یہ ہیں جن کو جنت میں کہتے ہیں اور پھر جنت کی تاریخ بتائی آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے جو زمانت دی ہے اس نظام میں وہ رزق کی زمانت صرف نہیں دی رزقن کریم کی زمانت دی ہے باعزت روٹی کی زمانت دی ہے اور روٹی کی محتاجی انسان کو زلیل کرتی ہے عزیز آنمان نظر آتا ہے کہ قرآن نے ہر جنہ یہ کہا ہے رزقن کریم یہاں جنات کہا ہے اتنی جامعہ چیز ہے یہ جسے جنت کہا جاتا ہے وہ قیامت والی جنت تو آئے گی وہاں دیکھیں گے یہ سارا نظام یہاں قاہم ہو رہا ہے جن کی خصوصیات بتائی جاری جاری ہیں اس کے بعد کہا ہے کہ یہ وہ جنتی معاشرہ ہے کہ جس میں دینے والے کو لینے والے کو دونوں کی عزت تقریم باقی رہتی ہے یہ جنت وہ ہے جو مقرمون کی جنت ہے کہا یہ کہ جو اس کی تقریب کرتے چلے آ رہے ہیں جو ان خصوصیات کو بڑا اتاق رکھے ہوئے ہیں کوئی چیز ان میں سے ان کے پاس نہیں ہے جب یہ جنتی معاشرہ ان مومنین کے ہاتھوں سے قائم ہوگا تو اس کی خوشگواریوں کو دیکھ کے یہ دوڑے ہوئے آئیں گے تمہاری طرف کہ صاحب ہمیں بھی ایڈمیٹ کر لیجئے ہمیں بھی ٹگر دے دیجئے ہمیں بھی پاس دے دیجئے کہ لیں کیا کہتے ہیں یہ چیز یہ ٹکٹوں اور پاسوں سے اس جنت میں نہیں آیا جا سکتا آئیں گے بھاگے ہوئے یہ ہے عزیز آن امان اسلام کی تبلیغ کا طریق کہ ایسا نظام قائم کیجئے کہ جس کے انسانیت ساز نتائج کو دیکھ کے دنیا یدخلولہ فی دین اللہ افواجہ گروہ در گروہ دنیا بھاگی ہوئی آئے اس طرف کہا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصیات تو پیدا نہیں کی چاہتے یہ ہے کہ انہیں بھی اس جنت کی اندر اس سبھل جائے جنت نتیم کی اندر کی اندر گئے کلہ بڑا عزیب اعلان ہوتا ہے قرآن کا یہ ایسا نہیں ہو سکتا سوال نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی پیداش کا مقصد کیا بتایا تھا وہ قرآن میں بتایا ہوئے وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون یا یابدون عجیب ترجمہ بھی اس کا بھی ہوتا ہے عبادت کا ترجمہ پرستشیہ کہا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کرتے رہے ترجمہ ہوا ہماری پرستش کرتے رہے پرستش کے معنی ہوئے نماز پڑھتے رہے تو پھر اس کے لیے عجیب عجیب تفسیریں ہمارے ہاں آتی ہیں کہ صاحب اس نے قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ پرستش کرتے رہے تو ان کو تو ہر وقت پرستش کرتے رہنا چاہیے عبادت کرتے رہنا چاہیے اب جو وقت عبادت میں نہیں گزرتا وہ تو پھر اس کے خلاف چلی گئی بات تو کیسے ہوگا پھر انہوں نے کہا ہمیں تفسیر بھی آتی ہے کوئی بات نہیں ہے تو پھر تفسیر اس کی ہوئی کہ جو مومن صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر زہر کی پڑھتا ہے تو درمیان کا سارا وقفہ اس کا عبادت میں گزر جاتا ہے چل بھئی شام تکر عبادت ہی عبادت حتیٰ کہ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ساری رات کی نیند بھی عبادت میں گزرتی ہے یوں وہ قرآن کی تفسیر پوری ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرتے رہو جنہا بس وہ ذرا سہت راجم اور تفسیر کو یوں کیا پہلے تبری میں وہ سارا نقشہ ہی اُڑ دی ایسا ایک لفظ کا درجم ان عربوں سے پوچھو اس زمانے کے وہ کیا مانے لیتے تھے عبادت کے اور عبادت کے معبود کے کہا یہ ہے کہ ہم یہ بات ہو رہی تھی کہ بھاگے وہ چلے جا رہے کہ ہم نے بھی آیا اس جنت کے اندر حصہ دو کہا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مقصود ہی تمہاری پیداش کا یہ ہے کہ صرف خدا کے قوانی ان کی تابعہ داری کرو فرما بداری کرو محکومی تختیار کرو کسی اور کی نہیں عبادت کے معنی محکومیت ہے صرف خدا کے قانون کی محکومیت تختیار کرو کسی اور انسان کی نہیں تو تم اس جنت میں کیسے آسکتے ہوتا یہ تو شرک ہے تم نہیں یہاں آسکتے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انہ لقادرون علا ان نبدل خیر منہ وما نحم بمسبوخین ان سے کہو جو اس قدر اپنے اپنے تکبر اور مغرور کے نشے میں بدمست ہیں کہ ہمیں ناتوانہ سمجھو ہم گواہی میں لاتے ہیں اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو جو ہمارے قوانین کے تابعہ چلتا ہے کہ ہم میں یہ قوت بھی ہے یہ اقتدار ہمیں خدا ہے یہ نصیب ہے اور تمہیں پتہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اس قسم کی قوم جو ہوتی ہیں تمہارے جیسی قوم ان کو ہم زندہ قوموں کی سر سے الگ کر دیا کرتے ہیں ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا کرتے ہیں خیرم من ہو پھر وہ ان جیسی نہیں ہوتی ان سے بہتر قوم ہوتی ہے قوموں کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں تو ہا یاد رکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں تم ہم ہمارے راستے میں ہائل نہیں ہو سکتے تو ہمیں آجز نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا نہ کریں اور اس کے بعد جب بات ابوبدی اور نبی صلی اللہ کہا عجیب چیز ہے اس کے معنی ہے باتیں ہی باتیں کرتے چلے جانا باسیں باسیں کرتے چلے جانا خان فرم سے سہمیدار مزاکرات گفتگویں باتیں باتیں کہا انہوں نے یہ سمجھا زندگی کا مقت کہ باتیں کرتے رہو اور قوم سے کھیلتے رہو کہا چھوڑ دو ان کو ان چیزوں کے اندر گھر میں دو ان کو یہ سب کچھ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی جگہ دوسری قوم لے لے گی اور وہ ان سے بہتر ہوتی حتی یلاقو یوم یلاقو یوم ہم اللذی یعہدون تا آنکھ وہ دن آ جائے کہ جب پھر ان کی تاخری تباہی ہو اور ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لے دیکھئے یہ یوم وغیرہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے نا کہ ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے اس دن تباہی کے دن کہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں گے تیزی سے اور یوں جیسے تیر جاتا ہے اپنے نشانے پہ اس طرح بھاگ رہے ہوں گے کسی حفاظت کی جگہ کی طلاق کے خاشین اپساروہم ترہوکوہم زلطن ارز و وامانگی سے نگاہیں جگی ہوئیں ندامت و شرم سے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے یہ بتایا انجام ایسی قوم کا عزیز اللہ زلطن سب سے بڑا عذاب یہ ہے انسانیت کا کہ خدا نے انسان کو واجب تقریم پیدا کیا انسان زلیل ہو جائے زلیل محسوس کرنے لگ جائے دنیا اسے زلیل کہنے لگ جائے سب سے بڑا عذاب یہ ہے بتایا ایسا یہ ہے وہ دن جس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا کہ اس سے ڈرو اس سے بچو نہ انہ دو یہ دن تباہ ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے دنیا کے اندر سورہ معارج ہاں المعارج اس آیت پہ ختم ہوتی عزیز انہمان آئندہ ہم اگلی آیت سورت لیں گے سورہ نوح اور یہ اعلان ہے پھر وہ بنے